موسیقی 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 تیتی کومن ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ یہ جو ٹیسٹ ہے ایسا ٹیسٹ ہوگا جس میں سے SSCRRB اور IBPS یہ تینوں اس کے اندر آئیں گے اگر اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹیفیکٹ پروائٹ کیا جائے گا ویسے تو سرکار نے 19 اگست کو NRA کو منجوری دے دی تھی لیکن ابھی بھی کئی یوہوں کے مند میں بہت سے بھرم ہیں کہ یہ کیسی پرکشہ ہوگی کیسے اس کو کوالیفائی کیا جائے گا کیا نیام ہوں گے کیسے کوششنز ہوں گے اور ہم کو کیا سکور کرنا ہوگا یہ سب ابھی بھی بہت سارے بھرم یوہوں کے مند کے اندر ہیں جس کو آج ہم کلیئر کریں گے آپ کو اسکرین میں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پرکشہ 2021 سے لاغو کی جائے گی کومن الیجیبیلٹی ٹیسٹ 2021 سے لاغو کیا جائے گا اسے سی بینک اور ریلوے کے لیے اس کا جو اگزام ہوگا وہ سال میں دو بار ہوگا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار سال میں 6 مہینے کے انترال میں اس کے دو اگزام کرائیں گے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کوششن کس پرکار کے ہوں گے تو کوششن کی اگر بات کی جائے تو کوششن اوبجیکٹیو ٹائپ ہوں گے جو کی آن لائن ہوں گے اور یہ سارے کوششن آپ کو اس ٹیسٹ میں بارہ بھاشاؤں میں ملے گا یعنی کی سرکار نے بھاشاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ٹیکسٹ کو منجوری دی ہے اسکور کی اگر بات کی جائے تو کٹ آف ہوگا وہ آپ نے جو اسکور کیا ہے مان لیجے آپ نے سی ای تی کی پرکشہ دے لی ہے اور آپ نے لگ بگ دو سو میں ایک سو بیس نمبر آپ کے آئے ہیں تو آپ کا ایک سو بیس جو اسکور ہوگا وہ کاؤنٹ کیا جائے گا مان لیجے کہ ایس ایس سی ہو بینک ہو یا ریلوے ہو اگر انہوں نے اپنا کٹ آف نکالا کہ جس کے ایک سو دس کے اوپر ان کے نمبر ہوں گے ہم انہی کو ہائر کریں گے تو اس میں اگر آپ نے ایک سو بیس سکور کیا ہے تو آپ ایلیجبل ہوں گے تو اس طرح کا ان کا کٹ آف ہوگا اگر ویلیڈیشن کی بات کی جائے تو یہ جو سرٹیفکٹ ملے گا آپ کو جب آپ اس پرکشہ کو نکال لیں گے تو اس کا ایک سرٹیفکٹ ملے گا جو کہ تین سال تک ویلیڈ ہوگا اگر آپ چانس کی بات کریں تو آپ کو انلیمٹیٹ چانس ملتے ہیں مطلب کی آپ اس پرکشہ کو کتنی بھی بار دے سکتے ہیں اس میں سرکار نے کوئی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ پرکشہ نہیں دے سکتے آپ آرام سے کتنی بھی بار اس پرکشہ کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں سلیبس کی اگر بات کی جائے تو ابھی سلیبس کی کچھ ابھی خاص جانکاری پرابت نہیں ہوئی ہے سمیں آنے پر سلیبس کی بھی جانکاری جیسے ہی پرابت ہوگی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی باتائیں گے چلیے بات کرتے ہیں سی ٹی پرکشہ کے ٹائپ کی تو اس میں تین ٹائپ ہیں جیسے کی ابھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے کی ٹین تھ ٹویل تھ اینڈ گریجویشن ایس ایس ایسی میں بھی ریلوے میں بھی آئی بی پی ایس میں بھی یعنی بینک میں بھی لیکن یہ نیم اس میں بھی لاغو ہوگا اگر آپ ٹین تھ سے ریلیٹیڈ کوئی ایسا ایس ایس ایسی میں بینک میں یا ای بی پی ایس میں تو آپ کو جو سیٹیفکٹ ملے گا وہ ٹین تھ لیول کا ہی ملے گا اگر آپ ٹویل تھ کا دیتے ہیں تو ٹویل تھ لیول کا ہی ملے گا اور اگر گریجویشن کا دیتے ہیں تو گریجویشن لیول کا ہی آپ کو سیٹیفکٹ ملے گا ان کی تینوں کی کٹیگری الگ الگ ہیں اگر ہم بات کریں ابھی کی تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی 10th کا جو ہوتا ہے اور 12th کا ہوتا ہے اور جو graduation کا ہوتا ہے اس کا سب الگ الگ test ہوتا ہے آپ کو bank کے لیے الگ test دینا ہوتا ہے railway کے لیے الگ test دینا ہوتا ہے اور SSC کے لیے الگ آپ کو exam دینا ہوتا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ آپ کو اب کیول CET کا exam دینا ہوگا اور اگر آپ qualify کر جاتے ہیں تو آپ کو باقی اور کوئی exam نہیں دینا ہے آپ ایک ہی exam کے مادہم سے آپ ان تینوں میں سے کسی میں بھی آپ نوکری پا سکتے ہیں اس پرچھا سے جڑے ہوئے کچھ اور بھی چیزیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کین سرکار کے personal اور training department نے کیا کہا ہے انہوں نے کئی ساری footage share کرتے ہوئے انہوں نے NRA کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ ورطمان میں سرکاری نوکریوں کے ایک شک اب بھیارتیوں کو ویبھن ایجنسیوں دوارہ آئے جیت سال میں کئی پرچھا دینی پڑتی ہیں اب بھیارتیوں کو کئی بار فیز بھی پڑھنی پڑتی ہے اور پرچھا دینے کے لیے لمبی لمبی آترائے کرنی پڑتی ہیں ان مشکلوں کو دور کرنے ہے تو راشتری بھرتی ایجنسی یعنی کی NRA National Equipment ایجنسی ویبھنے سرکاری نوکریوں کے لیے tier 1 کی ایک سامانے پر اکشا یوجت کرے گی NRA کی پہل سے اب بھیارتیوں و سمبندت بھرتی ایجنسیوں کا بوجھ کم ہوگا یعنی سرکار کیج دیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اب یووان کو ان پر اکشاوں کو دینے کے لیے بار بار لمبی آترائے نہیں کرنی پڑیں گی اور کئی ساری جو فیز ہوتی تھی ہر فرم کی الگ فیز بھرنی پڑتی تھی اب وہ سب ہٹ کر کے کیول ایک ہی ٹیسٹ ہوگا جس میں سے کیول ایک بار فیز لگے گی اور ان مشکلوں کو دور کرنے تو راستی بھرتی ایجنسی بھی بہن سرکاری نوکریوں کے لیے تیئر ون کی ایک سامان پر اکشا آئیوزت کرے گی آگے انہوں نے ایک اور فوٹو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ سامان پاترتہ پر اکشا یعنی دسویں پاس یعنی کہ اسنا تک اوچھے مادمک اور میٹرک پاس گیر تکنیکی پدوں کے لیے کرمچاری چین آئیوک ریویلوی بھرتی بورڈ بینکنگ کارمک چین سنسطان کے ٹیر ون کی پر اکشا کی جگہ سی ایوزت کیا جائے یعنی کی کیول ایک ہی پر اکشا آئیوزت ہوگی کیندر سرکار میں گروپ بی اور سی کے پدوں کے لیے امیدواروں کو شورٹ لیسٹ سی ای تی دورہ کیا جائے گا آگے انہوں نے بتایا کہ ابھی کیا کیا مسکلیں ہوتی ہیں اور کیسے اس سے نجات ملے گی بتایا گیا کہ چین پرکریا میں لگنے والے سمیں میں کمی آئے گی سامان پاترتہ والی ویبھن ایجنسیوں دورہ آئیوجت پرکشائیں الگ الگ دینے کی مشکل ختم ہوگی ایک ہزار سے ادھک کیندروں پر سی ای آئیوجت کی جائے گی یعنی کی لگ بھگ ہر بڑے جلے میں یہ پرکشا کا آئیوجن کیا جائے گا ایک سو سترہ آکانکشی جلے سہت پرتیک جلے میں کم سے کم ایک پرکشا ہوگا گرامیڑ مہیلاؤں اور ونچت امیدواروں کو بہتر اوسر مل سکے گا جیسا کی میں نے آپ پہلے ہی بتایا تھا کی یہ پرکشا کیسے ہوگی اور کیا کیا ہوگا ویسے ہی پرسنل اینڈ ٹریننگ دیپارٹمنٹ نے بتایا کی مانک پاٹھ کرم اور الگ الگ اسطر کئی بھارتی 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 ہوگا سی ای ٹی سکور کے آدھار پر سمبند بھارتی ایجنسی دوارہ ویشیش ٹیر ٹو ٹیر ٹری پرکشا کی جاریے اب بھارتی وں کا فائنل چین کیا جائے گا کسی امیدوار کا سی ٹی سکور تین سال کے لئے وید دے ہوگا یعنی اس کی ویلیڈیٹی اس سی ٹی سال تک ہوگی تین سال کے دوران سر ورطمان سکور مانا جائے گا یعنی اگر تین سال تک آپ سی ٹی کا کوئی بھی اگر آپ اگزام نہیں دیتے ہیں تو آپ جو ورطمان سی ٹی سی سی ٹی سی سکور ہوگا وہی آپ کو ورطمان سکور مانا جائے گا اور اگر آپ اس سکور سے کوالیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کٹ آف میں آپ کا نام آتا ہے تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اگر نہیں آئے گا تو آپ کو دوبارہ سے سی ٹی پر اکشہ دینی ہوگی اور آپ کو ایک نیا سکور بنانا ہوگا آگے دیا ہے امیدواروں کے پریاسوں کی سنکھیا پر کوئی پرتبند نہیں ہے آپ کتنی بھی بار سی ٹی کے بیچ میں آپ کتنی بھی بار اس پر اکشہ کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں ایس سی ایس ٹی او بی سی پی ڈی ڈی آدھ سی سی ایو کے امیدواروں کو اوپری آئیو سی ماں میں چھوٹ دی جائے گی آگے انہوں نے پراتھ مکتاؤں کی بات کی ہے تو نوکری جو تلاش رہے ہیں اینار ان یو آؤں کو کیا پراتھ مکتاؤ دے گی اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ امیدوار کو پرکشا کی سمیں سارنی اور پرکشن کینر چننے کا وکلپ ملے گا یعنی کہ آپ کو بہت سارے وکلپ ملنے والے ہیں یہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتہ چلے گا سی ای ٹی کے ان کینر سرکار راجی سرکار کینر ساسد پردیس پی ایس یو نیجی چھتر کی کمپنیوں سے ساجہ کیے جائیں گے اس پرکریا سے سب سرکاری اور نیجی کمپنیوں کے سمیں اور خرچ میں بچ ہوگی کیا میریٹ سوچی کا پردرس آدھی کو آن لائن کیا جائے گا یعنی کی اب آپ کو سیدھا آن لائن ہی رول نمبر اس کا رجیسٹریشن اور ایڈ میٹ کار سب آپ کو آن لائن ہی کرنا ہوگا سی ای ٹی کے دوران اب بھیارتیوں کی بھاری سنخیہ میں جانچ کی جائے گی پرکشا میں بہوکل پی وست نشت پرکار کا پرشن پتر ہوگا وشیز پرکشا میں اپست ہونے والے امیدواروں کی سنخیہ کل امیدواروں کی سنخیہ سے لگ پانچ پرسنٹ تک کم ہوگی مجھے لگتا ہے کہ نر اے اور سی ای ٹی سے ریلیٹیڈ آپ کے من میں جو بھی بھرم تھا وہ دور ہو گیا ہوگا اور آگے جو بھی جانکاری ہمیں پرابت ہوگی ہم آپ لوگ کو وستار سے بتائیں گے پوری جانکاری شیئر کریں گے تب تک کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں جس سے ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو برابر ملتی رہے دھنواد جائے ہن ونی بھاترم